اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام جمعیت علامہ ہن کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے مرکزی وزیر مملکت برائے امور داخلہ بندی سنجے کمار کے ذریعے بعض مدارس کو دہشتگردی کی تربیتگاہ بتانے کی شدید مدمت کی ہے اور اس بیان کو وزارت داخلہ کی حیثیت اور معتبریت کی توہین قرار دیا ہے مولانا مدنی نے کہا کہ ان کا بیان شرارت آمیز اور اسلاموفوبیا کی اکاسی کرتا ہے یہ ملک کے لئے افسوسناک ہے کہ ایسی سوچ رکھنے والا شخص حکومت کے ایک سنجیدہ حساس اور ذمہ دار عہدے پر فائز ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ مسلسل ایک مخصوص کمیونٹی کے خلاف ایسے بیانات دیتے رہتے ہیں مولانا مدنی نے مزید کہا کہ مدارس اسلامیہ اسلامی تہذیب اور ہندوستانی تکفیریت کا ایک اہم حصہ ہے جو دو صدی سے علم اخلاقی تربیت اور بین المذاہب ہم اہنگی کے فروغ کا مرکز رہے ہیں مدارس نہ صرف علمی میدان میں اہم کردار ادا کرتے ہیں بلکہ معاشرے میں مذہبی رواداری امن اور انصاف کی قدروں کو بھی فروغ دیتے ہیں درحقیقت دینی مدارس اس ملک کی عظیم وراست ہیں اور اس کی شناخت اور ثقافتی تنوہ سے وابستہ ہیں مولانا مدانی نے کہا کہ مدارس کو دہشتگردی کے ساتھ جوڑنا حقائق کے منافی ہے بلخصوص ان کے دریئے مدارس میں جھاڑو سے ایک اے فورٹی سیون بنانے کی بات مذہب کا خیز ہے ایسے غیر ذمہ دارانا بیانات پر وزیر داخلہ کو معافی مانگنی چاہیے موسیقی